جو کل ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر مسلسل تشدد ہوا ہے ہمارے دو ساتھی شہید کر دئیے گئے ہمارے سامان قبضے میں لئے گئے ہماری ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئی اور ابھی فیصل آباد کے اندر جو بترین تشدد وہاں پہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے اوپر کیا گیا ایف آئی آر ان کے خلاف درج کی گئی کل جو کچھ ہوا یہ شرمناک ہے پاکستان میں یہ جو وار کرائمز ہیں غزہ اور فلسطین کے اندر جو جاری ہیں اسرائیل اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھوں ان کے خلاف آواز اٹھانا جرم قرار دیا گیا ہے اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں اسرائیل مرد آباد کی امریکہ مرد آباد کی فلسطین اور غزہ کے زندہ آباد کی ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے ان کے اوپر پولیس ایکشن کیا جاتا ہے کل جو واقعہ ہوا اس کا میں نے خود ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عثمان اور ایس پی خانزیب ان دونوں کے ساتھ کوڈینیشن سے اجازت لی تھی اور میں آپ لوگوں کے توسط سے کھل کر کہتا ہوں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عثمان اور ایس پی خانزیب کے ساتھ یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم غزہ چوک میں یہ پروگرام کریں گے یہ پرامن ہوگا جیسے کہ سیو غزہ کی پروگرامات ہوتے ہیں یہ گرین بیلڈ پہ ہوگا اور روڈ کی بندش نہیں ہوگی اور ہم پروٹیس ریکارڈ کریں گے اور پھر چلے جائیں گے لیکن وہاں پہ پولیس کے ذریعے سے ایکشن کیا گیا لوگوں کے اوپر تشدد کیا آپ لوگوں نے دیکھا بچوں تک کو معاف نہیں کیا گیا اور اس پورے جو پروگرام تھا جو ایک لیگل رائٹ اپ پروٹیسٹ ہے اور جو کہ ایڈمنسٹریشن کے انڈرسٹیننگ سے ہو رہا تھا اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی میں اس کی مضامت کرتا ہوں یہ فاشزم ہے فستائید ہے پولیس گردی ہے اسرائیل نوازی ہے امریکہ کی خوشنودی ہے کوئی حلف یا بیان جو آج پریس میں ریپورٹ ہوا ہے کہ یقین دیہانی پر کہ آئندہ یہاں پہ پروٹیسٹ نہیں کیا جائے گا ہم نے ان کو رہا کر دیا میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے توصد سے دیکھائیں وہ یقین دیہانی اسلام آباد پولیس حکومتی دہشتگردی اور فاشزم بھی اس کا بھی ارتکاب کرتا ہے اس کے پاس اس کے بعد دڑلے سے جھوٹ بھی بولتا ہے کوئی انڈرٹیکن نہیں دی ہے کوئی کومیٹمنٹ نہیں کی ہے میں تمام سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے کل ہمارا ساتھ دیا ان کا شکریہ دا کرتا ہوں لیڈنگ جرنلسٹ میں سب کا نام نہیں لے سکتا بہت زیادہ ہیں میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں پرنٹ میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا انفلوینسر کا پاکستان کے عوام کا مختلف مقاطبی فکر کے لیڈنگ پرسنالٹیز کا وکلا کا بے انتہا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے کھل کر حکومت کی اس اسرائیل نوازی امریکی غلامی کی مزمت کی اس پولیس ایکشن اور پولیس گردی کی مزمت کی میں اس پر ان تمام سیاسی جماعتوں سماجی تنظیموں دینی شہصیات سیاسی شہصیات اور مختلف کمیونٹی سے ووک آف لائف سے تعلق رکھتے والے افراد کا میں اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہم عالم اسلام کے حکمرانوں سے جرنیلوں سے مقتدرہ سے افاج المسلمین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بے حصی کے چادر کو دور پہنکے وہ اس مجرمانہ غفلت سے نکلے وہ بزدلی کی اس پولیسی کو ترک کریں اگر کیپیٹل ہیل میں لوگ گس جاتے ہیں امریکی پارلیمنٹ میں لوگ جا کے احتجاج کر سکتے ہیں تو پاکستان میں استعماباد میں احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا فیصل آباد میں احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا کیوں یہاں پہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاتی ہے یہ صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے اسرائیل نوازی ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو کہ ہم فلسطینیوں کے مقابلے میں آپ کے ساتھ تقابل مزمت رویہ ہے جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرا حصہ ہے میں کھل کر کہتا ہوں کہ جو گاڑی استعمال ہوئی ہے وہ آئی ایس آئی کی دیر استعمال گاڑی تھی جو شخص اس میں انوال تھا وہ حاضر سروس لیفٹننٹ تھا وہ ایک حاضر سروس بریگیڈیر کا بیٹا تھا ہمیں ان تک رسائی نہیں دی گئی ہم تانے میں گئے درخواستی ایف آئی آر کی آفیسز باگ گئے ہماری درخواست تک کو ہم سے نہیں لیا گیا اس لیے یہاں پر انصاب کو قتل کیا جا رہا ہے جو ریاست ہے وہ مظلوم کے بجائے طاقتور اور ظالم کے ساتھ کری ہے تو ہم اس کی مضمت کریں گے لیکن ہم سٹریٹس میں اور ہم عدالتوں میں اور ہم میڈیا میں انصاب کے حصول کی اس جدوجہت کو جاری رکھیں گے ہماری حکومت سے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ انصاب دیا جائے گا کمپنسیشن دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلاگ انکوائری ان ساری چیزوں کی کی جائے گی جو ہمارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں زخمی ہو گئے ہیں الحمدللہ ان زخمیوں کی بھی ہم نے پوری لک آفٹر کی بلکہ اس میں سے اس پریس کانفرنس میں وہ شریک ہیں اسی طرح جو شہدہ ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ رابطہ ہیں مستقل وہ ہمارے پروگرامات میں بھی آتے ہیں وقتن وقتن مختلف ایونٹس میں بھی شریک ہوتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ہم نے خاص اس مقصد کے لئے کہ ان شہدہ کے خاندانوں سے رابطہ رکھا جائے دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ سڑکیں بند کرنا حکومت کر رہی ہے آپ دیکھیں گزشتہ دو ہفتوں سے اسلام آباد کے تمام منشارہ ڈیبل کنٹینر لگا کے حکومت نے بند کر دیئے بلا جواز بند کر دیئے سڑکیں حکومت کی طرف سے بند ہونا شکس کا اعتراف ہے تو اس وقت سب سے زیادہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا سماجی تنظیم سے زیادہ سڑکوں کی بندش کا ارتکاب وہ حکومت اور اسلام آباد پولیس کر رہی ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت اور اسلام آباد پولیس کس قانون کے سڑکیں بن کر رہی ہے عوام کو تکلیف دے رہی ہیں اور طلبہ کو تکلیف دے رہے ہیں مریضوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس لئے سڑکوں کی بندش کا جو جو ارتکاب ہے وہ سب سے زیادہ حکومت اور اسلام آباد پولیس کر رہی ہے کل اسلام آباد پولیس نے اور اسلام آباد ایڈمیسٹریشن نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہمارے اپنے آپس میں یعنی اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد سیوری ایڈمیسٹریشن کے کمیونکیشن گیپ ہے اور اس کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے انہوں نے خود اپنا اعتراف کر لیا کہ ہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر اور اس پی خانزیب کے ساتھ آپ کی انڈرسٹیننگ بن گئی تھی کہ ہم یہ ڈی چوک میں گرین بیلڈ پر یہ احتجاج کریں گے لیکن آپس میں ان کی آدم کمیونکیشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو یہ غلطی ان کی ہے ہماری نہیں ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ختم نبوت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کے اوپر جو رد عمل آیا وہ قابل تحسین ہے اور جس طرح تمام سیاسی جماعتوں پارلیمنٹ اور تمام دینی تنظیموں نے ہر قسم کے تفریق سے بالاتر ہو کر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کی اور طاقتور آواز اٹھائی اور کامیابی حاصل کی یہ قابل تحسین ہے اس پہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے